مدینہ منورہ میں جو یوکے سے ہمارا گروپ آیا ہوا ہے ان کی زیارتیں ہیں یہ جو آپ کو دو قبہ والی مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد الدرع تلوار پروف جیکٹ جو ہے وہ پہنی جاتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پہنی اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ اس پہاڑ کے پیچھے مسلمانوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے اور یہ جو آپ کو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں کفار مکہ کے کیمپ جو تھے وہ وہاں پہ لگائے گئے تھے اور اب ہم پہنچے ہیں مسجد قبہ کے پاس یا سلام مچھلی تو بہترین ہے اچھا لیکن یہ ماحول اور یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر مچھلی کے ساتھ بٹر نہیں ہوتا جی بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبار ریاض مدینہ منورہ سیز اللہم صلی وسلم منا نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے ہماری مدینہ منورہ میں جو یوکی سے ہمارا گروپ آیا ہوئے ان کی زیارتیں ہیں اور ایس یجول جو ہے میں خود ساتھ جا رہا ہوں زیارتوں کے لیے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ آج کا دن جو ہے ہمارا انشاءاللہ بتشاہ گزرے اور آپ سب کو بھی جو ہے مدینہ منورہ کی جو زیارات ہیں وہ بھی ہم کرا سکے ہمارے ساتھ اور یہ سامنے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت منظر ہے اس بنارے کا اور مسجد النبوی کی طرف جو راستہ جا رہا ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن زیارت اور تاریخی مقام میں بہت زیادہ فرق ہے زیارت وہ چیز ہے جی زیارت وہ چیز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں کہا ہو کہ یہاں پہ جائیں آپ یہ کام کریں نماز پڑھیں یا آپ اس کا وزٹ کریں اس کے اوپر جو آپ کو کوئی ثواب ملتا ہے باقی جو ہیں تاریخی واقعات جو کہ اسلامی تاریخی واقعات مدینہ منورہ میں ہوئے ان کی جگہ پہ بھی ہم جا کے انشاءاللہ آپ سب کو وزٹ کرائیں گے جو جو ہمارے روٹ میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں آپ کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں احد کا پہاڑ ہے احد کے پہاڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لئے احد کا پہاڑ یہ تقریباً سات کلو میٹر لمبا اور ساڑھے تین کلو میٹر جو ہے اس کی مطلب چڑھائی ہے یہ جو آپ کو دو قبعوں والی مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد الدرع الدرع بولتے ہیں یہ جو آرمر نہیں پہنتے آج کل سیکیورٹی فورسس اس زمانے کا جو آرمر ہوتا تھا لباس جیسے جیکٹ ہوتی ہے بلوٹ پروف جیکٹ ہو تو اس زمانے میں تلوار پروف جیکٹ جو ہے وہ پہنی جاتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پہنی تھی یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے جنگ سے پہلے کتنی نمازیں پڑھی چار کون کون سی ایسر جمعہ مغرب عشاء اور سیٹر ڈے فجر کی نماز تو یہاں پہ جو ہم موجود ہیں یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کے پیچھے اس کا نام ہے جبل الرومہ رومہ میز جہاں پہ کوئی چیز پھینکی جائے کیونکہ ایروز جو تیر انداز تھے اور وہ صحابہ یہاں پہ تھے ان کا کمانڈر تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اس نوٹ زبیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے قائد تھے کمانڈ تھے یہاں پہ ان کے پاس اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ اس پہاڑ کے پیچھے تقریباً تین سو یا چار سو میٹر دور جو ہے وہاں پہ مسلمانوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے اور یہ جو آپ کو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں یہ جو کفار ماں کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے کفار مکہ کے کیمپ جو تھے وہ وہاں پہ لگائے گئے تھے ہم اللہ پاک سے آپ کے لئے اور اپنے لئے جو ہے آفیت طلب کرتے ہیں یہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا بھئی ہم جو ہے اس وقت زیارتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا چیمپئن ہے جو کہ قرآن شریف سلوانے جا رہا ہے عیسیٰ بھئی عیسیٰ کے لئے تعلیہ بجنی چاہیے پلیز زوردار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعیم اہدنا السراط المستقیم اہدنا السراط الذین عنامت علیہم غیر المغدوب علیہم مالک یوم الدین ماشاءاللہ تبارک الرحمن ماشاءاللہ مالک یوم الدین رائٹ سائٹ پہ ہے یہ والا فام آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیدنا عثمان بن عفار رضی اللہ عنہ کا ابھی ہم جا رہے ہیں سب سے اہم زیارت کے لیے جو کہ تاریخی اعتبار سے ہے ناو آر گوئنگ فور موسٹ امپورٹن پلیس وچھ پوز مسجد قبلتین دو قبلوں والی مسجد جی اب ہم آ چکے ہیں مسجد قبلتین میں گروپ کے ساتھ ماشاءاللہ آج کل بہت رش ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لب پر ہے نات ان کی جو سید البشر ہے ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے دی میں بسال ہم نے تیبہ کی پاک گلیاں جن پر پڑی نبی کے جی بھائی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں آفٹر مسجد قبلتین غزوہ خندق کی ہم نے زیارت کی تھی اور اب ہم پہنچے ہیں مسجد قبا کے پاس یہاں پہ ہم دو رکات نفل نماز پڑھیں گے گروپ بھی سارا ساتھ ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ جو ہے بھائی جان ساری جو تاریخ وغیرہ ہم نے گاڑی میں بتلا دیا اس کے حوالے سے بری تفصیلی ویڈیو بنی ہوئی ہے دو اٹھائی سال پہلے وہ آف جی بھی ویلڈ ہے انداز پڑھا پرانا ہے لیکن آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں بیسک مسجد قبا کی جو بیہائنڈ ڈی سین جو سٹوری ہے جو ریزن ہے کہ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں پہ آکے نماز پڑھیں تو عمرے کے برابر سواب ہے وہ ریزن یہ بالکل نہیں ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہلِ مکہ جب یہاں پہ آج وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے واللہ کے نبی نے ان کے لیے تحلیف قلب کے لیے کہا کہ آپ لوگ یہاں آکے نماز پڑھیں تو عمرے کے برابر سواب ہے کیونکہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ عمرے کے برابر سواب ہے وہ آپ نے غزوہ تبوک کے بعد کہا تھا اس وقت تو پورا جزیرہ عرب بھی مسلمان ہو چکا تھا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا مکہ جانے کے لیے تو اس لیے اگر آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو نیچے جو ہے میں کومنٹس میں لگا دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے ہو رہا ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن بہت زیادہ یہاں پہ خجاج اکرام اور زوار اکرام کا رشت بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بھائی صاحب سے چھوٹا ہمارا حاجی ہے اس وقت آپ سب نماز اندر پڑھیں گے اکٹھے ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو یہ جو منارہ مسجد قبا کا اس کے آگے ملیں گے ٹھیک ہے اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آئے تھے تو اہل مدینہ ڈیلی جو ہے اس علاقے میں آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے کب آئیں گے جب دوپیر زیادہ ہو جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو صحابہ تھے یہاں پہ جو مہاجرین بھی پہلے پہنچے ہوئے تھے وہ بھی سب واپس چلے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تقریباً بیس تیس کلومیٹر پہلے تھے تو آپ نے اس دن پوچھا کہ کون ہے جو ہمیں بنی عمر بن عوف کے پاس لے کے جائے ویداؤٹ مدینہ میں انٹر ہوئے بنی عمر بن عوف جو کے تعلق تھا عوس سے عوس اور خضرج دو قبیلے تھے جس کو ہم انصار بولتے ہیں ان کی جو آپس میں لڑائیاں تھی نا جو آپس میں ان کی جو فائٹ ہوتی تھی وہ پورے جزیر عرب میں سب سے لمبی لڑائیاں ان لوگوں میں تھی یہ جو آپ کو فارم نظر آ رہا ہے ویداؤٹ مدینہ پیپل آف مدینہ اور مکہ پیپل آف مکہ پیپل آف مدینہ پیپل آف مدینہ پیپل آف مدینہ یہ جو مسجد قبا کا منارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گھر تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم پہ آپ جب پیر کے دن یہاں پہ پہنچے تو آپ ٹل فرائیڈے آپ یہاں پہ رہے چار دن اس گھر میں دن کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور رات کو جو ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں یہ جو پیشے آپ کے گروپ کھڑا ہے اس ایریا میں حضرت کلثوم ابن الحدم رضی اللہ عنہ جو کہ اس قبیلے کے سردار تھے بن عمر بن عوف ان کا گھر ہوتا تھا یہاں پہ اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جو ہے ان کے گھر گزارتے تھے اس کا نام عریس تو یہ کون ہے اس کو بیرِ عریس بولتے ہیں اور بعد میں اس کا نام بئر الخاتم انگوٹھی والا کون پڑا تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو جو رنگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اس کے اوپر سٹیمپ کرتے تھے اپنے کسی بھی لیٹر کے اوپر تو وہ ابو بکر الصدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئی آفٹر سیکس اور سیون یئر ان کی جو خلافت تھی ان کی جو حکومت تھی اس میں وہ یہاں پہ اکثر آتے تھے اللہ کے نبی کی یاد میں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں دیتا ہے مطلب اتنی اچھی ان کی وہ تھی تو وہ اس چیز کو یاد کرتے تھے اور جب وضو کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکل کے اس کوئے کے اندر گر گئی تھی اس کے بعد سے اس کوئے کا نام بئر الخاتم رنگ والا کوئں جو ہے وہ پڑ گیا تھا جی دہود بھائی یہ کیا ہے یہ کچھ ہدیہ ہے کچھ بھائیوں نے دیا ہے اچھا مشہر بھائے کہہ رہے ہیں کہ آپ تقسیم کر دیں تو تو آپ جو پہلے بیٹھے ہیں ان کو فرانٹ پر چھوڑ کے پیچھے جا رہے ہیں نہیں وہاں ایک ایک ٹونگ نا باقی ہم سب کھائیں گے اچھا چلیں ٹھیک اچھا بھائی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اپنے ہوتل کے پاس دہود بھائی جو ہیں سب سے جمع کر رہے ہیں جو بھی گاربیج ہے نا وہاں دیکھیں پانی کی خالی بہت لیں اور جو بھی کھانا کھایا دوستوں نے دہود بھائی ٹھینکیو جزاکرلہ بھائی پلیز بیگ کلیپ فور دہود بھائی پلیز ایبریوان جزاکرلہ دہود بھائی ٹھینکیو سو مچ جزاکرلہ علی بھائی دہود ڈیو عبدالوحاب عمیدوی عبدالوحاب اچھا رہا آپ کی ٹریپ جزاکرلہ عبدالعزیز جزاکرلہ جزاکرلہ ماشاءاللہ اسلام علیکم ماشاءاللہ اس نے پران پڑھا تھا ماشاءاللہ کیسا رہا آپ کی ٹور امیزنگ جزاکاللہ ماشاءاللہ بیلال بھائی بہت بہت بہتری سمجھ آ رہی تھی بادوں کی ماشاءاللہ بہت اچھا رہا انجوائے کیا خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھنے آپ نے بلک بیلک مفتی داود صاحب مغدی بھائی مفتی صاحب اچھی سیجیوانم پیلیز دو فرائے یہ حرید ہے اور یہ شعور ہیں بسم اللہ توکر صلی اللہ بات میں ہم کہو کبھی آپ کو انشاءاللہ پر doinڈ کیا ہماری انشاءاللہ ملحب دل صحیح ہے نہیں الحمدللہ میرے بیوارک جانتے ہیں بہت اچھے ہیں مچھلی کا پسند آئے گی آپ کے دو سلیانس ہنٹوں میں بکناتے ہیں دہود بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کو کیسے پتا چلتا ہے کون سی مچھلی کس کے سلام اس کے ایک کسٹومر سام کے سارے اس کام کارے گا کہ ایسے پارے گی کیسے پارے گی اس کے ادر دے گا اوکی بہتر ایک کسٹومر سام کے ساس اوپر لگائے گا اس کے پاس دوسرا کسٹومر نیجے لگائے گا اس کے دور دے گا میں کام کچھلی دے گا ایوہ ایسلام دہود بھائی پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہر مچھلی کو ایک کسٹمر کی پانچ چھے مچھلیاں ہیں اس کو ایک شیپ دیتے ہوں گے کٹنگ میں پھر جو اگلا کسٹمر اس کو ڈیفرنٹ شیپ دیتے ہوں گے ہم نے کہا نہیں آرہا ایسا نہیں ہوتا یہ آپ کو کیسے چیز آپ کے ذہن میں آئی آپ نے مسکی بنا دیا تو کچھ پڑا ہوگا نا مطلب مسائل سجا سجا کہ آپ یہ مسائل بھی سجا لیں اللہ آپ کے علم ہیں اور سوچ سمجھے مزید دکھرے گا اسلام علیکم یہ ماشاءاللہ سیادیہ چاوال زبردست قسم کے گرم گرم آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بات زندہ بات اور ماجد بھائی کیلئے اللہ پاک شادی کرائے دعا کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوش ہو رہے ہیں اب یہ اچھے سے بنائے گا چاوال کیا بات زندہ بات کیا سلام کیا بات یہ ماشاءاللہ دلے صاحب جو ہے ریڈی کر رہے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں ان باتوں پر اور دلے نہیں بنا گئے شکریہ ماجد بھائی تینکیو سو مچ چلیں ماشاءاللہ آگے سب ریڈی ہے آپ کا کیا نام ہے یہ بندہ آیا تھا کہ میں اس کو بھی دعا دوں شادی کی اللہ پاک آپ کی بھی شادی کرائے یہ پھر ہنسی آپ کی ختم ہو جائے گی شکریہ ماجد بھائی تینکیو سو مچ مفتی صاحب آپ پلیز یہ لے رہے ہیں پانی لے رہے ہیں پانی میں لے لیں تو ایک مبارک وادی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا حدیث شریف ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے جبریل علیہ السلام آئے کہ اللہ پاک کا حقم ہے کہ آپ اس وادی میں جا کے نماز پڑھیں جو کہ وادی مبارک ہے مطلب وادی عقیق یہاں پر اس وقت ہم بیٹھیں ہمارا کھانا آگیا ہے یہ چیز تو ہم نے آپ کو دکھا دیئی تھی کہ اس میں کیا ہے مفتی صاحب پلیز یار اس کو اپن کریں توکل علی اللہ یا سلام یہ دیکھیں بھائی جان کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب پلیز اپنے مبارک کمارے ہاتھوں سے اس کو جا آپ اپن کریں یا سلام کیا بات یہ بتائیں نا کیا بتائیں نا کون سی طرف سے شروع بھی کرنا ہے آپ جہاں سے آپ کو اچھا لگے بسم اللہ کر رہے ہیں یس یار ادھر سے ہاں ادھر سے لیں یا اللہ بسم اللہ یہ بھائی اون کے اندر جو ہے پکی ہوئی مچھلی آگئی ہے حرید والی ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم ایسے ٹرائی کریں گے بسم اللہ یا سلام آدم ہی حاصل ہے چلی ڈاکٹر صاحب پلیز آپ کیا کسی کو انتظار کریں دعوت کا نہیں میں آپ کو انتظار کریں نہیں آپ بسم اللہ کریں کسی کو انتظار مد کریں اور شعور بھائی آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں سے پکڑ کے نا اس کو ہوئے 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 ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا زبردست سین ہے دعوت بھائی جی کیا فیلنگ ہے بہت ہے ماشاءاللہ مچھلی تو بہترین ہے اچھا لیکن یہ ماحول اور یہ اس سے بھی زیادہ بہت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی مچھلی کے ساتھ بٹر نہیں ہوتا ہم کہاں نہیں مچھلی کے ساتھ بٹر نہیں ہوتا اس کے اوپر نمک ویسے پہلے چھڑکا ہوا ہے آپ اوپر لیمن چھڑک سکتے ہیں اچھا زخموں کے اوپر لیکن ڈاکٹر صاحب بٹر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے کیا کیسے لگائے گھانا ماشاءاللہ کیا بولتے ہیں کوئس 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 اچھا ماشاءاللہ یاسلام بول دیتے سمجھ جاتے ہیں کیا بات